آنکھے بڑھتے ہیں بات جو مکشمیر کی ہوئی ہے تو سر حدیظہ راجوری کی بات بتاتے ہیں جہاں پر ایک شخص نے پولیس لوک اپ کے اندر گلے میں فانسی کا پھندہ ڈال کر زندگی کا خاتمہ کر دیا متوفی کی لواہی کی نحتجاج کرتے ہوئے الزام آئیت کیا کہ شخص کا قتل لوک اپ میں کیا گیا ہے اور متلکہ شخص کی شناخ جو کہ پرگل درحال کے عبد المجید کے طور پر ہوئی ہے اس بیچ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ شخص پولیس ریمانڈ میں اتوار کو حراست میں لیا گیا تھا واقعی کے فوراں بعد پولیس اور سویل انتظامے کے حالہ افتران کی کیم آج تھانے پہنچی جائے وقوع کا معاینہ کیا اور نگرانی میں تمام قانونی کاروائیاں کی گئی اس کے بعد جیم سی راجوری میں ڈاکٹروں کے ایک بورڈ کے ذریعے پوسٹ موٹم کیا گیا تمام قانونی کاروائی کے بعد لاش آخری رسومات کے لیے قانونی ورسہ کے حوالے کر دی گئی اس معاملے کی میجسٹر انکوائی بھی شروع کر دی گئی ہے ایک ایف آئی آر لگی تھی اور ذرائع کے مطابق دفعہ تین سوک شرطر کی مختلف شکوں کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ شخص کو گرفتار کیا گیا تھا تاہم دواہیکین کا الزام ہے کہ وہ اس میں مزید تحقیقات چاہتے ہیں کیونکہ اس شخص کا قتل کیا گیا ہے جس کے بعد بقول لواہیکین اس کے گلے میں فانسی کا پھند آمد کھایا گیا لیکن پولیس نے اپنی رپورٹ میں اور پریس لیز میں صاف کر دیا ہے کہ شخص نے لوک اپ کے اندر فانسی لگائی اور زندگی کا خاتمہ کر لیا تاہم عبدالمجید کی موت کے بعد علاقے میں ماتم پسنا پولیس درال نے پکڑا ہے اور اج صبح نو دس ساڑھے نو بجے ڈیڈ بڈی دی جاتی ہے وہ بھی ہمیں جیسی کال آتی درال سے رجوری پہنچے بہنچے راستے میں امبولنس مل جاتی ہے وہ ہمیں پتا جلتا ہے کہ دو لڑکیاں گھر کی بٹھائیویں ساتھ ایک ڈیڈ بڈی ڈالی بھی ہے اور تین بندے پولیس والے بٹھائیو ہیں اور رجوری لے جا رہے ہیں کیوں لے جا رہے ہیں پوسٹ مارٹم کرنے لے جا رہے ہیں اب اعتبار کو ہم نے زندہ بندہ دیا ہے مار مار کے اس کی بری حالت کر کے آج صبح جب اس کی ڈیٹ ہوئی ہے ساڑھے نو بجے اس کے مرنے کے بعد پلاسٹر کی رسی گلے میں ڈال کے یہ کہا جاتا ہے پولیس کی طرف سے کہ اس نے خود کشی کی ہے اور یہ لٹک کے مر گیا ہے پولیس ٹیشن کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا نہ ہی پلاسٹر کی رسی ہوتی ہے نہ ہی مرنے کا کوئی انتظام ہوتا ہے ہمیں یہ چاہیے کاروائی ہونی چاہیے روڑتا بتا ہماری طرح سے یہ اعتبار کو بلاگ ارسٹ ہوئے پہلے اس کو پولیس نے ارسٹ کیا ہے اس پہ بول رہے تھے تین سو چیہتر ہے چار سو بیس ہے کیا کہ اس کا بھی مجھے کنفرم نہیں ہے کس کیس میں یہ ارسٹ تھا پھر پرسوں شہید بودوار کو پولیس اس کو لے کر کے جاتی ہے تھنہ منڈی تھنہ منڈی اس کی تین دن کی رمانڈ لی ہے اب مجھے جو آئی ہو تھا اس سے میری بات ہوئی تو انہوں نے بولا تین دن رمانڈ پہ ہم اس کو لے کر آئے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ جب پولیس رمانڈ کے لیے لیتے ہیں تو پہلے میڈی گل ہوتا ہے بندی کا میڈی گل بھی کروایا ہوگا انہوں نے اب تین دن سے یہ رمانڈ پہ لے کر کے آئے تھے اس کے بعد ہمیں بھی اس چیز کا کوئی اتنا پتہ نہیں تھا پھر آج صبح جو اس کا آئی ہو تھا وہ مجھے فون کرتا جی آپ کہا ہے مجھے ایک چھوٹا بچہ بیمار تھا میں اس کو لے کر رجوری آ رہا تھا میں بولا میں ایسے رجوری جا رہا ہوں میرے بچے کی تھوڑی صحیح خراب ہے میں اس کے دکھانے کے لیے آ رہا ہوں اب وہاں اس نے مجھے کیا کہا ہے کہ وہ عبدالمجید ہے اس کی میسز کو اور اس کی مدر کو ہم فون لگا رہے ہیں لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہی ہیں تو ان کو پولیس ٹیشن کچھ کام سے بلانا تھا تو وہ فون نہیں اٹھا رہی ہیں تو میں بولا کیا کام ہے تو بولا پتہ نہیں میں بھی ادھر تھا تو مجھے ایسے چھو صاحب بول رہے ہیں کہ ان کو بلاو ان سے کچھ کام ہے تو میں نے یہاں سے فون کر کے کسی دوسرے بندے کو بولا کہ ان کو جا کر گھر میں بولو کہ ایسے چھو صاحب پولیس ٹیشن بلا رہے ہیں آپ جاؤ کیا بات ہے وہاں بات کرو اب میں یہ کہہ کر کے چلا آیا میں یہاں جو رہی تھا مجھے تھوڑی دیر کے بعد کسی نے فون کیا کہ مجید کی جو اب موت ہو گئی ہے پولیس ٹیشن کے اندر موت ہو گئی ہے سار آج آٹھ وجہ تقریباً آٹھ یا ساڑھے آٹھ وجہ اسی مجید کی ماں اور میسج دونوں میرے پاس میرے گھر پہ ہے یہ ہم پاس میں ہیں انہوں نے یہی کہا کہ خدا کے نام سے کسی طریقے سے کیا معاملہ ہے کیوں ریشت کیا ہوا ہے تو اگر کوئی بات ہے اگر اس سے کوئی گناہ ہوا ہے تو ہم اس کی بھرپا ہی کریں گے آپ ہماری کوئی بات کراؤں تو میں نے بولا ٹھیک ہے میں جوری جا رہا ہوں تو واپس آ کر چلو کچھ نہ کچھ بات کریں گے اتنی دیر کے بعد مجید نے ایک منٹ میں پہلے اس کے اس کے بعد مجید نے مجھے ساڑھے آٹھ وجہ فون کیا ہے ساڑھے آٹھ وجہ ماں کے نمبر پہ ہی مجید نے فون کیا جب وہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی مجید نے ٹھیک ٹھیک میرے سے بات کی ہیں میں کل ایسے چھو صاحب کے پاس کسی کام سے گیا ہوا تھا اس نے کہا آپ میرے سے ملنے بھی نہیں آئے میرا کچھ کرو مجھے جب ردستی فسادی ہے میرا کچھ کرو اس نے ٹھیک ٹھیک کوئی بیمار نہیں تھا کوئی کچھ نہیں تھا ساڑھے آٹھ وجہ قریب مجید نے بلکل ٹھیک ٹھیک ماں کے نمبر پہ فون کر کے میرے سے بات کی ہے آج صبح آج صبح ساڑھے آٹھ وجہ اب اس کے بعد سار جو بندہ پولیس ٹیشن کے اندر اور پولیس والوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ مجھے بھی بڑا عجیب ہو رہا ہے کہ رسی گلے میں لگا کر فانسی لے لی ہے تو سار یہ لاوارس نہیں تھا اس کا باپ نہیں ہے تو باقی پڑی بار ہے اس نے خالی ایک اس کی میسیز کو اور اس کی ماں کو بٹھا کر کے جبردستی مجھے راستے میں پتا چلا ہے کہ اس کو لے کر کے یہ ہمیں دعال جا رہا تھا لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ وہ جو بڑی پولیس ٹیشن ہے وہ اس میں